بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایم ٹوینٹی کنکریٹ میں شامل اجزاء جیسے سیمنٹ، سینٹ اور کرش کیسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کریں کہ اس کنکریٹ کو ایم ٹوینٹی کنکریٹ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کے ریشو یعنی 1 ریشو 1.5 ریشو 3 کا مطلب کیا ہے سب سے پہلی بات دوستو کہ اس کنکریٹ میکس کو ایم ٹوینٹی کیوں کہا جاتا ہے دراصل ایم ٹوینٹی میں ایم ریپیزنٹ کرتا ہے میکس کو اور ٹوینٹی ریپیزنٹ کرتا ہے ٹوینٹی نیوٹن پر میلی میٹر سکوئر کو جو کہ اسی کنکریٹ کے کیوب سیمپل کے ٹیسٹ کا 28 دن کے بعد کا کمپریسیو سٹرنگ ہوتا ہے یعنی جب آپ کنکریٹ کے کیوبز بنا لو تو 28 دن کے بعد ان کے ٹیسٹ کی طاقت 20 نیوٹن پر میلی میٹر سکوئر ہونا چاہیے مزید اس کو سادہ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ جب آپ کنکریٹ کے 1 ایم ایم سکوئر ایریا کے اوپر 20 نیوٹن کی کمپریسیو طاقت یعنی فورس لگائے تو یہ اس طاقت کو برداشت کر سکے پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کنکریٹ میکس کا کمپریسیو سٹرنگ 20 نیوٹن پر میلی میٹر سکوئر ہے دوستو اب دوسری بات کہ اس کا ریشو جو 1 ریشو 1.5 ریشو 3 ہے اس میں 1 کیا چیز ہے 1.5 کیا چیز ہے اور 3 کیا چیز ہے اصل میں دوستو 1 ریپریزنٹ کرتا ہے سیمنٹ کے پارٹ کو 1.5 سینٹ ظاہر کرتا ہے اور 3 کا مطلب ہے کرش یعنی اگر ہم اس کنکریٹ کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک پارٹ سیمنٹ کا ہوگا 1.5 پارٹس فائن اگریگیٹ یعنی سینٹ یا ریت کے ہوں گے اور 3 پارٹس کورس اگریگیٹ یعنی کرش یا بجری کے ہوں گے آئیے دوستو اب کلکولیشنز کی طرف چلتے ہیں فار اگزامپل ہمارے پاس یہ ایک سلیب ہے جس کیلئے ہم نے کنکریٹ کلکولیٹ کرنی ہے اس کی لنڈ ہے 5 میٹر جبکہ اس سٹرکچر کا ویٹھ ہے 4 میٹر اور اس کی ہائیڈ 40 سینٹی میٹر یعنی 0.4 میٹر ہے now multiply all these 3 dimensions تاکہ ہمیں والیوم معلوم ہو سکے اس کنکریٹ کا یعنی والیوم آف کنکریٹ is equal to 5 multiply by 4 multiply by 0.4 which is equal to 8 کیوبک میٹر لیکن یہ بات یاد رکھے دوستو کہ اس سٹرکچر کا یہ ویٹ والیوم آ گیا اور اگر ہم اس سٹرکچر کے لیے سیمنٹ سینٹ اور کرش منگوائیں گے تو وہ ڈرائی سٹیٹ میں آئیں گے اس لیے ہم کو ویٹ والیوم کی بجائے ڈرائی والیوم لینا پڑے گا ویٹ کنکریٹ کا والیوم کنکریٹ کے ڈرائی میٹریلز کی والیوم سے کم ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کنکریٹ کے یہ ڈرائی انگریڈینز پانی کی موجودگی میں ملا دیتے ہیں تو یہ سارے میٹریلز آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں سیمنٹیشیس بانڈ کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کے بیچ وائلز ختم ہو جاتے ہیں اور ویٹ والیوم آف دیز انگریڈینٹس سکویزڈ ہو کے کم ہو جاتا ہے اب سوائی یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویٹ والیوم کتنا کم ہوتا ہے ڈرائی والیوم سے دوستو ویٹ والیوم کو ڈرائی والیوم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے ایکسپریمنٹلی پروو کیا ہوا ہے کہ ڈرائی والیوم آف کنکریٹ ویٹ والیوم سے 52.4 پرسن زیادہ آتا ہے اس لیے ہم ویٹ کنکریٹ کے والیوم کو 52.4 پرسن ایکسٹرا ایزیوم کریں گے تاکہ ہمارے پاس ڈرائی والیوم آ جائے dry concrete volume is equal to 8 cubic meter of wet concrete plus 52.4% of wet concrete volume which is equal to 8 cubic meter plus 52.4 divided by 100 multiplied by 8 cubic meter which is equal to 8 cubic meter plus 4.19 cubic meter which is again equal to 12.19 cubic meter 12.19 cubic meter ہمارے پاس dry volume آ گیا ہے دوستو اب سیمنٹ سینڈ اور کرش میں سب سے پہلے سیمنٹ کو کلکولیٹ کرتے ہیں دوستو اب اس فارمولی کے مطابق ہمیں تین چیزیں چاہیے نمبر ایک سیمنٹ ریشو جس کی ویلیو م20 کنکریٹ میں یعنی 1 ریشو 1.5 ریشو 3 میں ہمارے پاس 1 ہے یعنی 1 پارٹ اس مکسچر میں سیمنٹ کا ہوگا 1.5 سینڈ اور 3 کرش جو پہلے ڈسکس کی ہے آپ کے ساتھ دوستو نمبر دو سم آفریشو کی ویلیو دوستو ان سارے انگریڈینٹس کو ایٹ کر کے ہمارے پاس آ جائے گی یعنی 1 پلس 1.5 پلس 3 is equal to 5.5 نمبر تین تیسری ویلیو آگریڈی ہم کلکولیٹ کر چکے ہیں جو کہ 12.19 کیوبک میٹر ہے اب ان ویلیوز کو اپنے فارمولی میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ کا والیوم کتنا ہاتا ہے دوستو سیمنٹ والیوم is equal to 1 divided by 5.5 multiplied by 12.19 which is equal to 2.21 کیوبک میٹر اب یہ تو ہمارے پاس سیمنٹ کا والیوم نکل آیا اب اس والیوم سے نمبر آف سیمنٹ بیگز نکال لیتے ہیں دوستو یہ یاد رکھے کہ ہمارے پاس ایک سیمنٹ کے بیگ کا والیوم 0.035 کیوبک میٹر ہوتا ہے اب نمبر آف سیمنٹ بیگز معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا یہ ہے نمبر آف سیمنٹ بیگز is equal to total volume of cement divided by volume of one سیمنٹ بیگ پوٹنگ ویلیوز in this فارمولا we will get نمبر آف سیمنٹ بیگز is equal to 2.21 divided by 0.035 which is equal to 63.32 بیگز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 64 بیگز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کنکریٹ کے لیے اب اسی طرح amount of sand کلپلیٹ کرتے ہیں فارمولا وہی ہے یعنی sand volume is equal to sand ratio divided by sum of ratio multiplied by weight volume of the max اس میں اگر ویلیو پوٹ کر دے تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ sand volume is equal to 1.5 divided by 5.5 multiplied by 12.19 which is equal to 3.32 کیوبک میٹر یعنی ہمارے پاس اس mixture میں sand کا volume ہوگا 3.32 کیوبک میٹر اب اگر آپ نے اس کو convert کرنا ہے کیجز میں تو آپ نے سکول میں پڑا ہوگا دوستو کہ density is equal to mass per unit volume اس فارمولے کے ذریعے ہم نے اب mass کلکلیٹ کرنا ہے mass کلکلیٹ کرنے کے لیے volume density کی طرف لے جائیں گے تو یہ آپس میں multiply ہو جائیں گے اور mass اکیلہ رہ جائے گا اب ہمارے پاس یہ فارمولہ کچھ اس طرح بن جائے گا mass of the sand is equal to density of sand multiplied by volume of sand آپ کو پتا ہے کہ volume of sand تو ہمارے پاس already calculated ہے جو کہ 3.32 کیوبک میٹر ہے اور density کا بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ ہم 1550 کیجی پر کیوبک میٹر اسیوم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ 1550 کیجی پر کیوبک میٹر کا مطلب کیا ہے دوستو اب volume of sand اور density of sand کے ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس تو فارمولے میں put کرتے ہیں یعنی mass of sand is equal to 1550 multiplied by 3.32 which is equal to 5146 کیجیز یعنی ہمارے پاس sand کا وزن اسی میکسر میں 5146 کیجیز ہوگا اب اس کو convert کرتے ہیں ٹنز میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ٹن ہزار کیجیز کا ہوتا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹنز میں نکل آیا ہے دوستو سینڈ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے کیوبک فیٹ میں بتاؤ تو پھر آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1 کیوبک میٹر is equal to 35.31 کیوبک فیٹ اب ہمارے پاس already sand موجود ہے calculated ہے which is 3.32 کیوبک میٹر now it's simple we can say that volume of sand in cubic feet is equal to 3.32 multiply by 35.31 which will be equal to 117.2 cubic feet you can say that we need 117 cubic feet of sand اب اسی طرح crush کی quantity calculate کرتے ہیں دوستو فارمولہ ہوا ہی ہے یعنی coarse aggregate volume is equal to coarse aggregate ratio divided by sum of ratio multiply by width volume of the max اس میں will use put کر لیں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ coarse aggregate volume is equal to 3 divided by 5.5 multiply by 12.19 which will be equal to 6.65 کیوبک میٹر یعنی ہمارے پاس اس mixture میں coarse aggregate کا volume ہوگا 6.65 کیوبک میٹر اب اگر آپ سے کوئی convert کرنا چاہے کیجیز میں تو آپ کے پاس پھر وہی فارمولہ ہے یعنی density is equal to mass per unit volume اس فارمولے کے ذریعے ہم نے اب mass calculate کرنا ہے mass calculate کرنے کے لیے volume کو اسی طریقے سے density کی طرف لے جائیں گے تو یہ آپس میں multiply ہو جائیں گے اور mass اکیلا رہ جائے گا اب ہمارے پاس یہ فارمولہ کچھ اس طرح بن جائے گا mass of course aggregate is equal to density of course aggregate multiply by volume of course aggregate آپ کو پتا ہے کہ volume of course aggregate تو ہمارے پاس already calculated ہے جو کہ 6.65 کیوبک میٹر ہے اور density of crush بھی آپ کو بتایا تاکہ ہم assume کرتے ہیں کہ density of crush ہمارے پاس 1350 کیجیز پر کیوبک میٹر ہے اب دونوں values موجود ہیں ہمارے پاس تو فارمولے میں put کرتے ہیں یعنی mass of crush is equal to 1350 multiply by 6.65 which will be equal to 8976.27 کیجیز you can say that 8976 کیجیز یعنی ہمارے پاس crush کا وزن اسی میکشن میں 8976 کیجیز ہوگا اب اس کو convert کرتے ہیں ٹنز میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک ٹن میں ہزار کیجیز ہوتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ mass of crush and tons is equal to mass of crush and kgs divided by 1000 which will be equal to 8976 divided by 1000 which will be equal to 8.976 tons یہ ہمارے پاس دوستو ٹنز میں crush نکل آیا ہے اب اس کو cubic feet میں convert کرتے ہیں اسی طرح یعنی ہمیں پتا ہے کہ 1 cubic meter is equal to 35.31 cubic feet اب ہمارے پاس already crush calculated ہے جو کہ 6.97 cubic meter ہے اب ہم کہہ سکتے ہیں volume of crush in cubic feet is equal to 6.65 multiply by 35.31 which will be equal to 234.81 cubic feet you can say that we need 235 cubic feet of the crush اب تینوں quantities ہمارے پاس calculate ہو گئی ہیں دوستو cement is equal to 64 bags sand is equal to 5.4 tons or 117 cubic feet crush is equal to 8.9 tons or 235 cubic feet دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بل آئیکان کو بھی پریس کر لے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچا کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو کے ساتھ تک تک دوستو اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں